ہم سٹڈی کریں گے ڈائی نائٹروجن ٹرائ آکسائیڈ n2O3 اور ہم اس کا یہاں پہ سٹکچرڈ رہ کر لیتے ہیں کس طرح سے ہم اس کا سٹکچرڈ رہ کر سکتے ہیں n ایک نائٹروجن یہ ہے جی اور اس طرح سے یہ اگہ بانڈڈ ہو گا ایک اور نائٹروجن کے ساتھ یہاں پہ اس طرح سے اور یہاں پہ یہ ڈبلی بانڈڈ ہو گا آکسیجن کے ساتھ یہاں پہ پوزیٹیو چارج ہوگا کیونکہ یہ نائٹروجن جو ہے وہ 4 بانڈ بنا رہا ہوگا اور یہ نائٹروجن 3 بانڈ بنا رہا ہے 1,2,3 یہاں پہ لان پیار ہوگا اور یہ نائٹروجن 4 بانڈ بنا رہا ہے 1,2,3,4 تو اس پہ positive charge ہوگا یہاں پہ اس oxygen پہ negative charge ہوگا ٹھیک ہو گیا اور یہ ورہا جو oxygen ہے اس کے پاس دو لان پیار ہوں گے اس طرح سے یہ ورہا جو oxygen ہے اس کے پاس بھی دو لان پیار ہوں گے تو یہ اس کا low structure جو ہے وہ آ جاتا ہے دی نائٹروجن ٹرائ آکسائٹ کا اب ہم اس کی پرپریشن کی بات کریں گے اور اس کی کچھ پراپٹیز کی بات کریں گے اگر ہم نائٹرک آکسائٹ ون پارٹ بی والیوم نائٹرک آکسائٹ اور نائٹروجن ڈائ آکسائٹ کے مکسر کو کول کریں ٹھیک ہے جی تو کتنا کول کریں مائنس ٹونٹی ون ڈگری سنٹی گریٹ تک کول کریں تو ہمارے پاس ڈائی نائٹروجن ٹرائی اکسائیڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے یعنی N2 N2O3 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ جاتا ہے اور یہ ایکویلیبریم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنے ریاکٹنٹ ریاکٹ کر کے پرادیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں اتنے ہی پرادیکٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ریاکٹنٹ میں کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے ایکویلیبریم کو ہم ڈینیمک ایکویلیبریم کہتے ہیں تو N2O3 بسکلی ہمارے پاس ایک ڈیپ بلو لیکوڈ آ جاتا ہے بلو لیکوڈ ہم اس کو بلکہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کس طرح سے آ جائے گا بلو لیکوڈ آ جائے گا بلو لیکوڈ ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پریپیر ہو جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں ڈائی نائٹروجن ٹرائ آکسائیڈ اسی طرح سے اس کی اگر ہم ریڈکشن کریں کس طرح سے نائٹرک ایسٹ کی اگر ہم ریڈکشن کریں تو ہمارے پاس N2O3 آ جاتا ہے جیسا کہ میں یہاں پہ ایک رییکشن لکھ لیتا ہوں HNO3 اور یہاں پہ ہم یوز کریں گے AS2O3 آرسینک ٹرائ آکسائیڈ اس کے ساتھ ہم اس کا رییکشن کروائیں گے اور ہمارے پاس کس طرح سے پرادیکٹ آ جائے گی ہمارے پاس پرادیکٹ اس طرح سے آ جائے گی میں یہاں پرادیکٹ لکھ لوں گا ہمارے پاس آ جائے گا جی N2O3 اسی طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا سوری یہاں پہ میں پلس لکھ لوں گا AS2O5 پلس وارٹر یہاں پہ میں وارٹر بھی لکھ لوں گا H2O اس طرح سے بھی ہمارے پاس N2O3 کی پرپریشن ہو گئی یعنی ڈائ نائٹروجن ٹرائ آکسائیڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے اور اب ہم اس کی کچھ پرابٹیز کی بات کریں تو N2O3 بیسیکلی ایک گیس ہے N2O3 کیا ہے یہ ریڈ کلر کی گیس ہے اور جب ہم اس کو کنڈنس کرتے ہیں جب یہ سالیڈی فائی ہوتی ہے یا پھر لکھوڈ سٹیٹ میں جاتی ہے تو یہ ڈارک بلو لکھوڈ ہو جاتا ہے اور جب ہم اس کو فردر ہیٹ کرتے ہیں یعنی N2O3 کو جب ہم ہیٹ کریں گے تو یہ ڈسوسیئٹ ہو جائے گی کس میں جی نائٹرک آکسائیڈ ن او پلس ن او نائٹرک آکسائیڈ اور نائٹروجن ڈائکسائیڈ میں اور اس کے علاوہ ہم اس کی بات کریں تو یہ ایسیڈک نائچر کی ہوتی ہے یعنی اگر ہم اس کو کسی الکلی کے ساتھ ریاکٹ کروائیں تو یہ کیا بناتی ہے نائٹرائٹس بناتی ہے جیسے یہاں پہ میں ریاکشن دیکھ لیتا ہوں نائٹرک آکسائیڈ یہاں پہ میں اگر 2 لگا لیتا ہوں تو یہ ایکوئیشن ہمارے پاس یہ بھی بیلنس ہو جاتی ہے اب ہم سلفیورک ایسٹ کے ساتھ اس کا ری ایکشن دیکھیں گے سلفیورک ایسٹ یعنی یہاں پہ پہلے میں لکھ لیتا ہوں N2O3 پلس H2SO4 سلفیورک ایسٹ کے ساتھ جب اس کا ہم ری ایکشن کرواتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جی ہمارے پاس پرادیکٹ آ جاتی ہے نائٹروسونیوم ہائیڈوجن سلفیڈ NO پلس 1 اس کو ہم کہتے ہیں نائٹروسونیوم کہتے ہیں سوری اس کو ہم نائٹروسونیوم کہتے ہیں نائٹروسونیوم ہائیڈوجن سلفیڈ HSO4 اور اس پہ بھی مائنس 1 چارج ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نائٹروسونیوم ہائیڈوجن سلفیڈ میں یہاں پہ لکھ لوں گا تو میں نے یہاں پہ لکھ لیا نائٹروسونیوم ہائیڈوجن سلفیڈ پلس وارٹر ایچ ٹو او تو اس طرح سے ہمارے پاس جو فائنل پرادیکٹ آ جاتی ہے وہ کیا جاتی ہے نائٹرسونیم ہائیٹروجن سلفیڈ جب ہم سلفیورک ایسٹ کو اینٹو او تھری یعنی ڈائی نائٹروجن ٹرائی اکسائیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرواتے ہیں اس طرح سے آج ہم نے ڈسکس کیا پریپریشن آف اینٹو او تھری ڈائی نائٹروجن ٹرائی اکسائیڈ اینڈ اٹس پراپرٹیز